میں انشاءاللہ کوشش کروں گا جو کہ ابھی تک پاکستان میں کسی کے پاس نہیں ہے آج آپ کو پھر اڈوانس بتا رہا ہوں میں نے بتایا ہے کہ جو کرتی ہے میں وہ ہی بتاتا ہوں میں کوئی ہیڈن کام نہیں رکھتا ہوں ٹھیک ہو گیا سب اپنے نصیب کا کھاتے ہیں کسی کو بتانے سے یہ نہیں ہوگا کہ میرا نصیب پر یور لے جائے گا اب میرا جو مشن ہے وہ یہ کہ ہم آپ کو بتانے لگوں یہ غور سے سنیا گا آنے والے دو سالوں کے بعد ویلکم ایوری کی کوشش ہے کہ ویلکم ایوری کے شیڈ میں ایک بھی ڈکی نو نہ ہو ایک بھی کریمی نو نہ ہو البائنو رڈ ڈائی البائنو بلیک ایس پلٹی نو ایک بھی بڑھ نہ ہو تو پھر کمرشل میں ہم کیا کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ویلکم ایوری فیس بک اینڈ یوٹیوب چینل اینڈ کمرشل برڈ آج میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ اس کمرشل برڈ کے بارے میں بتاؤں گا میں کافی ویڈیو دیکھی ہیں اس میں میں نے دیکھا ہے کافی نیو فینسیر وہ بڑے پریشان ہے کہ کمرشل برڈ کا ریٹ گر گیا اور دوسری طرف الحمدللہ ویلکم ایوری کہتی ہے کہ کمرشل برڈ کا ریٹ بڑ گیا الحمدللہ میرے یہ جو آپ کمرشل برڈ دیکھ رہے ہیں بڑی اچھی قیمت میں بک رہے ہیں اور میرے پاس برڈ نہیں ہے بیشنے کے لیے کیا آپ لوگوں کے برڈ بکتے نہیں ہیں اور میرے برڈ رکتے نہیں ہیں اس کا فرق کیا ہے آج میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو کچھ چند چیزیں بتاؤں گا جو بھی بھائی یا بہن کمرشل برڈ پر کام کر رہے ہیں یہ صرف ان کے لیے ویڈیو ہے نیو فینسر کے لیے اور انشاءاللہ ان کو میں پرموڈ بھی کروں گا اور ان کی کافی زیادہ حلپ ہوگی کہ کمرشل برڈ میں ہم نے کیسے چلنا ہے آپ لوگوں کا کمرشل برڈ سستہ بکر ہے کیوں اور ویلکم ایوری کا وہی کمرشل برڈ مہنگا بکر ہے کیوں کیا وجہ ہے ہم لوگوں سے کہاں پہ ایسی غلطی ہو رہی ہے جو کہ آپ لوگوں کا برڈ سستہ ہے اور ویلکم ایوری نے کیا ایسا کام کیا جو اس کا برڈ مہنگا بکر ہے دیکھنے کے دونوں کمرشل برڈی ہیں اب آپ لوگوں کے میں چاند باتیں بتاؤں گا اس کو غور سے سننا انشاءاللہ فائدہ ہوگا کیونکہ الوائنوں ریڈ ڈائی لے لیں سپلٹینو پاکستان میں آئے ہوئے میرے خیال سے پندرہ بیس سال تو ہو گئے ہوں گے ٹھیک ہو گیا کریمینو کر لیں چھ سات سال سے تو وہ بھی الحمدللہ پر ڈیوس ہو رہا ہے کیا آپ کا الوائنوں ریڈ ڈائی اور الوائنوں بلیک سپلٹینو کریمینو ڈیکینو کر لیں جب پاکستان میں آئے تھے بارہ سال پندرہ سال بیس سال تب وہ برڈ الوائنوں ریڈ ڈائی تھا الوائنوں بلیک سپلٹینو تھا وہ بھی ٹھیک ہو گیا کریمینو تھا آج کے پندرہ بیس سال بعد آپ نے اس میں کیا اپگریشن کی گئی آپ کو کیا لگتا ہے کہ تب کا الوائنوں کریمینو اور آج کا الوائنوں کریمینو میں کیا فرق ہے بہجن کوئی گاڑی لے لیں کوئی بائیک لے لیں کوئی موبائل لے لیں ہر سال بعد اس میں اپگریشن ہوتی ہے آپ نے کیا کیا صرف جیسا برڈ آیا وہی بات آجی تھی ہے لکیر کے فقیر کسی نے الوائنوں دے دیا کسی نے الوائنوں بلیکہ ہی دے دیا بس وہ ہی پیر لگا لیا اور دس سال ہو گئے اسی کو رگڑا مارتے جا رہے ہیں رگڑا مارتے جا رہے ہیں اس کے بچے آئے پھر لگا لیا اپگریشن کی در گئی بائی جن جو میں ہمیشہ آپ لوگوں کو کہتا ہوں اب آپ لوگوں کو پتا ہوگا پچھلے سیزن اور اس سے پچھلے سیزن ہر بندے نے کیا جی کمرشل لگا لو البائنوں لگا لو کریمینوں لگا لو جی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اب اس سیزن الحمدللہ سروائب کافی لوگوں کے پاس کر رہا بڑ کریمینوں ڈیکینوں آپ کو اتنے زیادہ نظر آ رہے ہیں جتنے پہلے نظر نہیں آتے تھے ٹھیک ہے اب اس کا وجہ کیا ہو یہ سمپل سی بات ہے یار ہر کاروبار کا یہ فارمول ہے جو قوانٹیٹی زیادہ ہے اس کا ریٹ نیچے آئے گا آپ جو مرضی کر لیں جس کی قوانٹیٹی کام ہے اس کا ریٹ اوپر جائے گا آپ جو مرضی کر لیں جب مرضی کہیں جو مرضی کہیں کہ جی یار یہ بڑ تو بہت مہنگا ہو گیا اتنا مہنگا ہونا نہیں چاہیے بجے مارکٹ میں نہیں ہے ہے اگر سستہ دینا تو آپ نکالیں بڑ اور سستہ دیں بجے کہ وہ بڑی نہیں ہے مارکٹ میں اور جو بڑ حد سے زیادہ ہو جائے گا ہر بندہ کہے گا کہ بھئی مجھ سے لے لو اگلا بندہ اٹھے گا وہ کہے گا یار اس سے کم ریٹ میں دیتا ہوں تیسرا اٹھے گا میں اس سے کم دیتا ہوں اس کا ریٹ آٹومیٹکلی نیچے آتا ہے اب آتے ہیں کہ ویلکم ایوری کا بڑ مہنگا کیوں بک رہا ہے دیکھیں مجھے آئے ہوئے مارکٹ میں تقریباً تین سے چار سال ہو گئے ہیں آپ نے مجھے دیکھا البائنوں کریمینوں البائنوں بلیک ہی بیچتے ہوئے دو تین سال میں نے نہیں بیچا میں نے شروع سے ہی جسے کہتے ہیں نا سمارٹ ورکنگ الحمدللہ اللہ تعالی نے آپ کو مجھے سب کو دماغ دیا اس سے سوچا کرے کہ آنے والا وقت کیسا ہوگا میں آنے والے وقت سے پہلے ہمیں اس کی سروائبل کا پتہ ہونا چاہیے کیسے ہم سروائبل کریں گے ہر بڑ میں نیچے آنا ہے کیک ہو گیا اب میں نے تیاری کیا کہ میں نے آج سے تین سال پہلے ویسے مجھے مارکٹم آئے ہوئے تین چار سال ہوئے اور جب میں آیا تھا شروع سی میرا یہ ذہن تھا کہ میں نے اس طرح چلنا ہے اب میں نے تین چار سال پہلے خود الحمدللہ اپنی بلڈ لائن تیار کی مقصد یہ ہے کہ زیرو سے برڈ سٹارڈ کیا کیکہ بلڈ لائن اس کو کہتے ہیں زیرو سے سٹارڈ کیا اب تین سال بعد میرے پاس الحمدللہ اس کے جو برڈ آ رہے ہیں الحمدللہ کافی اچھے ہیں اب وجہ کیا آ رہی ہے آپ کا البائنو آج بھی البائنو ہیں سستہ برڈ ہے ویلکم ایوری کا البائنو جو ہے وہ بلوٹو ہے مہنگا برڈ ہے الحمدللہ میرا البائنو ریڈ بائی بلوٹو میں اس ٹم ایک لاکھ پچاس زار کا سیل کر رہا ہوں میرے پاس ابھی سٹارڈ میں چند پیس آ رہے ہیں کیونکہ میں نے ابھی سٹارڈنگ کی ہے تو میرا الحمدللہ بھائی ڈیڑ لاکھ کا سیل ہو رہا ہے آپ کا البائنو آج سے بیس سال پہلے بھی البائنو تھا آج بھی البائنو ہیں تو بیس سال میں مجھے بتائیں کتنے بندے آئے ہوں گے کتنے بندوں نے کاروبار کیا تو ریڈ کے نیچے آنے ہی آنے کیونکہ اسی البائنو ریڈ بائی کو آپ بلوٹو کریں اور مجھے بتائیں کہ مارکٹ میں کتنے بندے سیل کر رہے ہیں جو بلوٹو کوئی بندہ سیل نہیں کر رہا ایک ہوگا دو ہوں گے چار ہوں گے دس ہوں گے کیا پورے پاکستروں میں صرف دس بندے ہیں جو کہ یہ بڑ سیل کر رہے ہیں نہیں ہزاروں کیا لکھوں بندے ہیں لیکن اپگریشن نہیں کر رہے ہیں اب آتے ہیں دوسرے بیڑ کی طرف ڈیکنو کریمینو وہ بھی بہت جانا آسے سات آٹھ سال پہلے تب بھی ڈیکنو کریمینو تھا آج بھی ڈیکنو کریمینو آپ کے پاس ویلکم ایوری کے پاس کیا ہے بیٹنو اپ لائن ہے کریمینو اپ لائن ہے ٹھیک ہے اب کریمینو اپ لائن سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو میں یہ چاندے باتیں بتا دوں کہ کریمینو اپ لائن کے اوپر میں نے آج سے ایک سال پہلے میرے خیال سے میں نے ویڈیو بنا دی تھی کہ کچھرے سے سونا کیسے نکالے ٹھیک ہے اس کم اپ لائن جو ماسکنگ والے بڑھتے اس کے بارے میں بتایا تھا ابھی آپ تھم نیل دیکھ سکتے ہیں تو ابھی الحمدللہ آپ لوگوں کو بتایا اپ لائن کا ریڈ بھی نیچے آگیا تو ابھی آپ لوگوں کو ماسکنگ والے بڑھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ آپ کے پاس اتنے اپ لائن بڑھ آپ بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ جو میں نے سال پہلے آپ لوگوں کو دکھائی ہے ورکنگ میں نے کی تھی الحمدللہ لوگوں کو بھی بتایا تھا کہ وہ ویلکم ایوری کا ایک اصول ہے وہ جب بھی کام شروع کرتی ہے اور ساتھ ہی وہ ہر بندے کو بتاتی ہے چاہے نیو فینسیر ہے چاہے کوئی بھی ہے تاکہ اس کا بھلا ہو سکے اگر آپ میرے سے مانگیں کہ با بھائی مجھے دس پیس دے دیں کریمی نے اپ لائن کے تو میرے پاس نہیں ہے یہ مت سمجھئے گا کہ میرے پاس دھیر لگ گیا ہے بہترین میں بھی آپ کی طرح ہی ہوں ٹھیک ہے میرے پاس ہوں گے تو دو چار پیس ہوں گے اس سے زیادہ نہیں ہے اور پچھلے سال جو میں نے ورکنگ بتائی تھی جن لوگوں نے کیا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کا اور بھلا کرے اللہ تعالیٰ نصیب اچھے کرے وہ کہنے کی بائی جن ہمارا جو کریمینوں اپ لائن ہے ہمارے پاس جو ڈیکینوں اپ لائن ہے الحمدللہ وہ ہمارے اچھے ریٹوں پر بک رہے ہیں ڈیکینوں کریمینوں البائنوں کا ریٹ کام ہوا ہے لیکن اس پہ الحمدللہ میں فرق نہیں پڑا ٹھیک ہے وہ الحمدللہ آج بھی کمارے ہیں اور ایک اور چیز آپ نے یاد رکھنی میں آج آپ کو بتا رہا ہوں آنے والے ٹائم میں کریمینوں اپ لائن ڈیکینوں اپ لائن آپ لوگوں کو پتا چلے گا کہ اس کی کتنی ڈیمانڈ ہے تب آپ لوگ نکلیں گے لینے کے لیے ٹھیک ہے اور تب آپ کو یہ بڑھ جلدی نہیں ملے گا کہ ملے گا تو مہنگے ریٹوں پہ ملے گا ٹھیک ہے اور کیونکہ اندر کھاتے ہیں مجھے کافی چیزوں کا پتا چلا ہے کافی بندے اس ٹائم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اب دوسری چیز کی طرف آتے ہیں کافی ماشاءاللہ یوٹیوبر ہیں اس حبی میں ٹھیک ہو گیا اور کافی لوگ یوٹیوبر میں بنا رہے ہیں کریمینوں اپ لائن کی کبھی اس نے کس سے نہیں اتنی بات ابھی تک نہیں کی وجہ بلا کیا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو مہارا ٹرینڈ یہ بن گیا ہوگا کہ بھائی پہلے اپنا ٹیڈ پر ہو پہلے اپنے کو دس سے پندرہ بھی پیر لالو اورے بیچے جدو بچے آنگے نکلنگے جدو ساڑکو کچھ پنجاز سو بچہ ہوئیے گا پھر اسی لوگوں نوٹسانگے کہ بھائی ادھر آئیو جی کریمینو اپ لائن لگاؤ الحمدللہ یہ ویلکم ایوری نہیں کرتی ہے ویلکم ایوری جب بھی کرتی ہے اپنی ورکنگ سٹارڈ کرتی ہے ساتھ آپ لوگوں کو بتاتی ہے کیونکہ اس ٹائم میں نے دیکھا ماشاء اللہ کافی بریڈر ہیں جو کہ اس کی ورکنگ کر رہے ہیں لیکن ابھی تک وہ باہر بات نہیں آئی ہے انشاءاللہ یہ بھی الحمدللہ ہمارے لئے ایک خوش خبری ہے کہ آنے والے ایک دو سالوں میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ کریمینو اپ لائن ڈیک ان اپ لائن کی کافی دیکھ لوگوں کے ڈیمانڈ ملے گی اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر بریڈر اس کے پر ویڈیو اس لئے نہیں بنا رہا کہ ابھی کسی کے پاس یہ برڈ نہیں ہے ہر بندی کی کوششی ہے میں پاس جب سٹارک کٹھا ہوگا تو تب ہم اس کو مارکٹ میں لانچ کریں گے جب تک آپ البائنو کریمینو میں رہیں گے تو بیجن اس کا یہی حال ہوگا اس سے تھوڑا سا اوپر آئیں دیکھیں یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ختم ہو جائے گا البائنو کریمینو بکے گا لیکن جب آپ کے پاس ایک اپشن مجود ہے کہ آپ کریمینو اپ لائن پڑیوز کر سکتے ہیں البائنو رڈ ڈیوز کر سکتے ہیں بلو ٹو تو بیجن آپ اچھی کی طرف جائیں اس پر تھوڑے پیسے لگائیں اپگریڈ کریں دیکھیں یہاں تو آپ کو پیسہ لگانا پڑے گا یا پھر آپ کو اپنا ٹائم لگانا پڑے گا اب دیکھیں اب کریمینو اپ لائن ہے تقریبا سمجھنے کہ یہ بھی مارکٹ میں لاکھ روپے کا سیل ہو رہا ہے اب آپ لوگوں کو لگے گا یار بڑا مہنگا یار یہ لاکھ روپے کا یار کون لے گا تو بیجن چھوڑے اس بندے کو لاکھ روپے کا نہ لے آپ آپ ثری میں پیدا کریں تین سال کی ورکنگ کریں آپ کے گھر میں پر ڈیوز ہو جائے گا یا پیسہ لگائیں یا ورکنگ کریں اور اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں کو میں بتا دوں کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو آنے والے چند دنوں میں میں آپ کو کریمینو اپ لائن کی بیسٹ اور سستی اور اچھی پیرنگوں کے بیارے میں بتاؤں گا انشاءاللہ تین چار ویڈیو بنیں گی اس کے اوپر الہدہ الہدہ ہم برڈ کون سا یوز کریں جو ہمارے پاس اچھا ریزلٹ آسکے ٹھیک ہے سٹرونگ بلڈ لائن آسکے اور برڈ کا سائز بھی گین ہو یہ انشاءاللہ آپ کو آنے والی ویڈیو میں پوری مکمل تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کو ویڈیو بتاؤں گا اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جیسے جنیٹکس کے بارے میں سمجھا رہی ہے نا تو آج تک آپ لوگوں نے بھی کریمینو پلائن کے پر اتنی اچھے ورکنگ نہیں دیکھی ہوگی جو صرف اپنے نیو فینسر بھائی اور بہنوں کے لیے بنائیں گی اور میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ لوگوں سے کہا تھا کہ بائزین ریئر برڈ پر کام کریں ٹھیک ہے اب ریئر برڈ کس کو کہتے ہیں شیڈ پر نظر آئیں گے مجھے بتائیں ہر شیڈ پر چلیں گے پاکستان میں جتنے شیڈ ہیں اگر ایک لاکھ شیڈ بنا تو ایک لاکھ بندوں کے پاس آپ کو یہ سارے برڈ نظر آئیں گے اب مجھے بتائیں کریمینو اپ لائن بیکینو اپ لائن بلو ٹو اور بلو ٹو البائنو ریڈ بائی بلو ٹو البائنو بلیک آئی کتنے شیڈوں پر ہوگا بتائیں مجھے اب خود ہی فیصلہ کر لیں کیا یہ ریئر برڈ نہیں ہے یہ انشاءاللہ بہت ہی ریئر برڈ ہے اور یہ ایسا برڈ ہے جو پاکستان میں آپ پرڈیوز کروائیں گے یہ بھی البائنو اور کریمینو کی طرح لانگ ٹائم چلے گا یہ بات یاد رکھنا اس کی کوئی شیڈ منٹ نہیں آنی ہے باہر سے یورپ کہہ لیں فلپائن کہہ لیں جونسا مرضی ملک کہہ رہے کہیں سے اس کی کوئی شیڈ منٹ نہیں آنی ہے کیونکہ یہ باہر بھی کم برڈ ہے تو اس کے اوپر ورکنگ کریں انشاءاللہ آپ کے جیسے البائنو کریمینو کے اوپر بیس سال نکل گئے نا تو بہت جن بیس سال اس کو بھی چاہیے ہر چھڑ پر پہنچنے کے لیے جو جتنی جلدی آئے گا اتنا زیادہ فائدہ اٹھائے گا اور بہت جن یہ جیم ادھری ختم نہیں ہونی یہ آگے تک چلنی ہے اور اس کی ابھی تک بریگ نہیں لگنی کریمینو نے اپلائن کی تو اس کی اندر بہت ایکوامیٹیشن آ جانی ہے ٹھیک ہے الحمدللہ ویلکم ہے انہیں بھی ابھی تھوڑا بہت سٹارڈ کر دیا انشاءاللہ ہمارے پاس بھی چکس آئیں گے کہنے کا مطلب ہے کہ ہمیشہ اپگریشن کریں اور آنے والے وقت سے پہلے سوچیں کہ اگر مارکنگ میں اگر کوئی بندہ یہ بڑ بیچ رہا ہے نا تو جب وہ سال بعد یہ بڑ بیچے گا نا تو اس کے مطمئدل اس کے اپس زیٹ میں یا بڑ کون سا ہونے چاہیے چاہے قیمت سیم ہو لیکن میرے بڑ میں دو تین چیزیں ایسی ہو جو اس بڑ کو لینے سے پہلے اگلا بندہ کہ یار اگر پیسے کرتے ہیں تو اس بندے سے لے لو بڑ یہ چیز ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں کو بتا دوں انشاءاللہ آنے والے سال دو سال کہلیں میری جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ تین سال مجھے لگے ہیں البائنو بلو ٹو پروڈیوس کروانے کے لیے پریمینو اپلائن ہو گیا بلیڈ لائن اچھی بنانے کے لیے سائز گین کرنے کے لیے کافی چیزیں آ جاتی ہیں ابھی مجھے اور دو سال کی ورکن چاہیے ٹھیک ہے اب اس دو سال میں دیکھیں میں آج آپ کو پھر اڈوانس بتا رہا ہوں میں نے بتایا ہے کہ ویلکم میں بھی جو کرتی ہے میں وہ ہی بتاتا ہوں میں کوئی ہیڈن کام نہیں رکھتا ہوں ٹھیک ہو گیا سب اپنے نصیب کا کھاتے ہیں کسی کو بتانے سے یہ نہیں ہوگا کہ میرا نصیب پر یور لے جائے گا الحمدللہ دعائیں ملیں گی اللہ تعالی میرے اس نصیب سے بھی زیادہ مجھے دے گا انشاءاللہ اب میرا جو مشن ہے وہ یہ کہ ہم آپ کو بتانے لگوں یہ غور سے سنیے گا آنے والے دو سالوں کے بعد ویلکم ایوری کی کوشش ہے کہ ویلکم ایوری کے شیڈ میں ایک بھی ڈیکینو نہ ہو ایک بھی کریمینو نہ ہو البائنو ریڈ ڈائی البائنو بلیک ایسپلٹینو ایک بھی بڑن نہ ہو تو پھر کمرشل میں ہم کیا کریں گے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا جو کہ ابھی تک پاکستان میں کسی کے پاس نہیں ہے تو کوئی ایسی ایوری یا کوئی ایسا بریڈر اٹھ کے کہ جی بائزن میں ہوں میرے پاس آپ لوگوں کو صرف بلوٹو البائنو ملیں گے اور کریمینو ڈیکینو اپلائن ملیں گے ابھی تک کسی کے پاس نہیں کوئی ایسا شیڈ نہیں ہے تو کہنے کا مطلب ہے سمارٹ بریڈر برے انشاءاللہ باقی اللہ تعالی کے ہاتھ میں میری کوشش ہے میری سوچ ہے ہماری ویلکم ایوری ٹیم مل کے چلتی ہے تو میں نے انشاءاللہ دو سال بار کوشش کرنی میرے پاس صرف کوئی برڈ لینے آئے نا کمرشل میں تو وہ یہ کہ جی بائی برڈ ہے میں کو کہا جی البائنو ریڈ ڈائی بلوٹو ہے یہ میرے پاس برڈ پڑے ہوئے ہیں البائنو بلیک آئیس پلیٹینو بلوٹو ہے ڈیکینو اپلائن ہے کریمینو اپلائن ہے اور اس کے ساتھ انشاءاللہ تعالی میں البائنو ریڈ ڈائی اور البائنو بلیک آئیس بلوٹو اپلائن بھی پڑیوٹس کروانگا ٹھیک ہو گیا تو اس طرح کریں اب آنے والے دو سال بعد جب ہر بندہ کہے گا البائنو کریمینو یہ وہ اس طرح یہ چیزیں ہوں گی اگر پورے پاکستان میں کسی کے ضرورت ہوگی وہ کہے گا یار البائنو بلوٹو چاہیے بندہ کہے گا یار بلیکم آئیس کو چلے جاؤ یار کریمینو اپلائن ڈیکینو اپلائن یار بلیکم آئیس کو چلے جاؤ تو اس طرح اپنے آپ کو پہلے اپگریشن کریں گے انشاءاللہ تو اللہ سب کے حق میں بہتر ہوگا تو یہ ساری میری ویڈیو بنانے کا مین مقصد کہہ لیں یہ ہے یا مین اس کا نچور جو نکالنا ہے وہ یہ ہے کہ کمرشل برڈ میں بھی اللہ کے بندوں موٹیشن ایڈ ہوتی ہے اپلائن میں بڑ آپ لے کے جائیں ٹھیک ہو گیا بلوٹو بھی اس میں آپ گریڈ کریں تو جب کمرشل میں آپ موٹیشن ایڈ کریں گے آپ کی کمرشل برڈ کا ریٹ بڑے گا ٹھیک ہے جیسے میں آپ کو بتایا کہ شاید دس بندوں کے پاس ہوگا البائنو کریمینو اپلائن ہوگیا یہ ہوگیا کتنے بندوں کے پاس ہے ایکوا کریمینو ایکوا البائنو وہ شاید ایک دو بندوں کے پاس ہوگا اس میں اپگریشن ضرور کرنی انشاءاللہ اس میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا کہہ رہے ہیں جی ریٹ نیچے آگیا تو سستے ریٹ پہ بڑ بیچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اچھے ریٹ پہ بکتا ہے تو بیچیں ٹھیک ہے اگر سستے ریٹ پہ بکتا ہے آپ کو سمجھ نہیں آتی اور اتنا سستا جا رہا تو اس بڑ کو ہولڈ کر لیں میں انشاءاللہ دو چاہ دن کا مجھے ٹائم دے میں چند ایسی ورکنگیں آپ کو بتاؤں گا آپ کے یہی بڑ اس میں استعمال ہوں گے ساتھ کیا لگانا ہے میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا اس میں سے جو چکس آئیں گے وہ اس سے اچھے ریٹوں پہ بکیں گے اور پھر تب بھلا کیا ہوتا ہے پھر بندہ جب تھوڑی سی کسی جیس کے ایک کریٹ ہوتی ہے نا کوئر کسی کا ریٹ بڑھ جاتا ہے تو اس بڑ کو دیکھیں آپ کی محنت ہے یار پورے سال کی محنت ہے دو سال کی محنت ہے تو انڈ پہ آ پہ آ یہاں پہ آ کے آپ پھٹا پھٹ کوشی کرتے ہیں ہم دیکھ دیں اس لئے کہتے ہیں کہ ہولڈنگ پاور رکھیں تھوڑا سیار کر دوں میں ہولڈنگ پاور کا مطلب کیا ہے کہ ادھر سے بچہ آیا ساتھ ہی بھی کیا آپ اس کو سمجھ دیں ہولڈنگ پاور ہولڈنگ پاور کا مطلب یہی ہے کہ بچہ آیا دو چار چھے مینے رکھو یار دکھے گا اب یہ سیلف چکس ہیں چار چھے مینے رکھیں پھر ہر بندے کے پاس آپ نے کہنا ہے کہ مجھے اڈلٹ چاہیے مجھے ریڈی ٹو بریڈ چاہیے تب کسی کے پاس بڑھ رہی ہوتا اور جس نے ہولڈنگ پاور رکھی ہوتی ہے اس کے اچھے ریٹوں پر سیل ہوتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی ویلکم ایوری کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ ویلکم ایوری کی بروڈکارٹ لسٹ میں ایڈ ہونے کے لیے یہ دیئے کے نمبر آپ میں کرنا ہے ویلکم ایوری کے نام سے اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنا نام اور شہر لکھ کے آپ نے بیج دینا ہے بروڈکارٹ لسٹ میں ایڈ ہونے کا فائدہ کیا ہوگا جو پی میں برڈز فورٹ سیل کرتا ہوں سب سے پہلے میں اپنی بروڈکارٹ لسٹ میں ہی ڈالتا ہوں کیکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے جو لوگ میرے ساتھ اٹیچ ہے ان تک میرے برڈ پہنچے ہر برڈ میں یوٹیوب پہ نہیں لگا سکتا زیادہ تر میں اپنی بروڈکارٹ لسٹ میں ہی لگاتا ہوں موسیقی